صحت کے متعلق ویڈیو دیکھنے کے لیے میری یوٹوک چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بے لائکان پر بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں السلام علیکم دوستو میرا نام ہے صرف رحمان اور آپ دیکھ رہی ہیں روزی لیت اکثر حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر پر یا سکول پر بچوں کو اپنی کسی غلط حرکت پر یا پڑائی نہ کرنے پر شرمندہ کیا جاتا ہے یہ خیال کیے بغیر کے بچے کے لیے شرمندگی کا بوجھ اٹانا بڑو کے نسبت بہت مشکل ہوتا ہے اور اس سے ان کی شخصیت پر بہت بری اثرات مرتب ہوتے ہیں بچوں کو سکانے یا ان کو کسی بھی حرکت سے منع کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں جن میں ان کو شرمندہ کرنے کے بجائے بڑا واسطہ سمجھایا جا سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ شرمندگی ایک احساس ہے جس میں انسان کے سوچنے کی صلاحیت دندلا جاتی ہے بچوں کو شرمندہ ہونا بڑوں سے کہی زیادہ تکلیب دے ہوتا ہے اس کی مثال ایسی سمجھی جا سکتی ہے کہ بیس کلو وزن ایک چالیس سالہ آدمی کو اٹانے کا کہا جائے تو وہ آرام سے اٹھا لے گا جب اتنا ہی وزن ایک دس سالہ لڑکے کو اٹانے کو کہا جائے تو اس کے لیے بہت مشکل ہوگا اسی طرح احساس شرمندگی بچوں کے لیے بہت تکلیب دے مسئلہ ہوتا ہے جس کا اکثر بڑوں کو احساس نہیں ہوتا بڑے اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ یہ تو بچے ہیں اسے کیا کیل میں یاس ہو کر یا اگلے دن بول جائیں گے لیکن یہ محض ایک خیال ہے شرمندگی بچوں کے لیے زندگی اور موت مسئلہ ہوتی ہیں اگر ہم اپنے گرد نظر دوڑائے کہی نہ کہی کوئی نہ کوئی بچہ شرمندگی سے بچنے کے لیے بہت مشکلات سے گزر رہا ہوگا بہانوں کے دیوار کی پیچھے دٹائی کا لبادہ اڑ کر اس پر اعتماد کر کے اسے اعتماد دے کر اس کی زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے ماہری نفسیات اس بات پر متفق ہے کہ بچے بتمیز لڑا کا شرارتی کہلوانہ پسند کر لیتے ہیں لیکن نالائف کہلوانہ ان کے لیے زیادہ شرمناک ہوتا ہے ان کی شرارتوں آوار گردیوں بیجا لڑائی جگڑے اور ڈٹائی والے رویے کے پیچھ پڑھنے میں مشکلات پیش آنا بھی ہو سکتا ہے اس لیے بچوں کو سب کے سامنے سمجھانے اور ڈٹنے کے بجائے اگر اس کو اکیلے میں دوسروں سے الگ سمجھائے جائے تو اس سے ان کو مسائل بھی سمجھ آجاتا ہے اور شرمندگی کا احساس کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا کلاس میں یا گرم میں بچوں کو سب کے سامنے ڈٹنے سے گریز کرنا چاہیے بچے جسے الفاظ پڑھنا مشکل ہو جب وہ کلاس کے سامنے پڑھنے کے لئے کڑا ہوتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں تو پہلا شرم کا حملہ اس پر یہ جان کر ہوتا ہے ایک کام جو مجھ سکھی جانی کی طوقتی وہ میں نہیں کر پا رہا ہوں دوسرا یہ کہ میں پبلک یعنی کلاس کے سامنے ہوں اور پھر یہ احساس شرم ضرب ہو کر بہت پیل جاتا ہے جب یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنے کلاس فیلوس سے کم تر ہو اور وہ مجھ پر ہنسیں گے اگر اسی بچے کو تنہائی میں بہت محبت سے والدین استاد یا ٹوشن پڑھانے والے پڑھنے کا کہیں گا تو اس کو شرم کا اتنا زیادہ احساس نہیں ہوگا اور اس کی سکھنے کا زیادہ امکان ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹس میں مجھے ضرور بتا دیجئے میرے اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ